بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے لورنگ آف فیپر پریشر تو ہم نے اس سے پہلے کوالیکیٹی پروپرٹیز پڑی تھی اور وہ کیا ہوتی ہیں اس کو ہم ریوائز کرتے ہیں ایسی پروپرٹیز جو نمبر آف سلیوٹ آر سالونٹ مولیکیولز آر آئینز پر ڈیپینڈ کریں نیچر آف سلیوٹ پر ڈیپینڈ نہ کریں ایسی پروپرٹیز کو ہم کوالیکیٹی پروپرٹیز کہتے ہیں تو ہم نے ڈسکس کیا تھا لورنگ آف ویپپر پریشر یا ریلیٹیو و کف romanی پریشرالی و French pares、ال杏ی ایسی پروپرٹیونیاں ایسی پروپرنت TIMEuchar اور آسموٹر پریشرالی ایسی پروپہرچیو یہ فور ایسی پروپرٹیز کے نام ہم نے یاد کیا تھے اور ہم نے کہہ تھا تین کو ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے ون بائے ونatcherیلیٹیو لورنگ آف ویپر پریشور یا لورنگ آف ویپر پریشور ایلیویشن آف وارنگ پوائنٹ اور دپریشن آف فریزنگ پوائنٹ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں لورنگ آف ویپر پریشور اور اس کے ماتھمیٹیکل جو سٹیپس ہیں اس پر ہم نے کیا کیا جیسے ڈسکس کرنی ہے اور اس میں ہم روڈ سلا کو یوز کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام بنی یہ سب سے پہلے ہم ویپر پریشور کو ڈسکس کریں گے پریشور جو ہوتا ہے پیور سوالفن جب ہم لیتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے روڈ سلا میں بھی میں نے آپ کو یہی ڈائیگرام آپ کو سمجھائی تھی کہ کلوز کنٹیرر میں ویپر مالی کیوز کیسے بنتے ہیں کہ لیکوڈ جو ہے اس کو آپ کسی بھی ٹمپیرچر پر آپ ہیٹ کریں یا اس کو ڈزائر ٹمپیرچر کے روپ پر رکھ دیں تو اس کے جو لیکوڈ مالی کیوز ہیں وہ لیکوڈ کی سرفس اس کو اسکیپ کر کے اس پیس میں کٹھے ہوتے جاتے ہیں تو کیا ہوگا ایک سٹیج آئے گی کہ یہ اپریشن کا پروسس جو ہے اس کے اگنسٹ کنڈنسیشن کا پروسس شروع ہو جائے گا جو ویپرز اوپر گئے ہیں وہ دوبارہ واپس آنا چروع ہو جائیں گے اس پروسس کو جو ہم کہتے ہیں کنڈنسیشن تو ایک سٹیج آجے گی ریٹ آف اپریشن ریٹ آف کنڈنسیشن ایکول ہو جائے گی اس ٹمپریچر جس پوائنٹ پہ ریٹ آف اپریشن اور کنڈنسیشن برابر ہو جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈائنامک اکلیبرم یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس وقت جو ویپرز اس کے اوپر پریشن ایسٹ کریں گے اس کو ہم کہیں گے ویپر پریشن آف پیور سولونٹ اس کو میں نے سپوز کر لیا ہے پی نوٹ ایکول تو ون ٹوینٹی اب جب اس سولونٹ کے اندر ہم سلیوٹ ایڈ کرتے ہیں اور سلیوٹ کے لئے شرط کیا بتائی تھی سلیوٹ مست بی نون والیڈائل اینڈ نون الیکٹولائٹ جب یہ سلیوٹ اس میں میں ایڈ کر دیا فرض کریں ہم نے ون سلیوٹ اس میں ایڈ کر دیا اس سے کیا ہوگا سرفس پہ سپوز جو ہمارے پاس جتنا بھی ہم نے سلیوٹ ایڈ کیا اس میں سرفس پہ جو ایک مالیکول فرض کرے آیا ہے باقی اندر بھی ہوں گے لے گا اس کے ہم ڈسکشن ہی کر رہے تو پہلے سرفس پہ یہاں پہ 12 مالیکول تھے جو اسکیپ کر رہے تھے ایک کے وقت میں اور یہاں پہ آپ سرفس پہ کتنے مالیکول رہے گئے ہیں جو اسکیپ کر رہے ہیں 11 تو میں نے وہاں پہ بتایا تھا کہ جو اسکیپ کرنے والے مالیکول پیور سارونٹ میں 12 ہیں جس ورہ سے پریشر آ رہا تھا 120 یہاں اسکیپ کرنے والے مالیکول 11 ہیں کیونکہ ایک سلیوٹ کا پارٹیکل بھی سرفس پہ آ گیا ہے تو اب اسکیپ کرنے والے مالیکول 11 ہیں تو پریشر اس کا کام ہو گیا کتنا ہو جائے گا ون ٹین اور اگر سلیوٹ ہم نے اور زیادہ کر دیا تو اسکیپ کرنے والے والی کو اس ٹین رہ جائیں گے دو اگر ہم نے کر دی ہیں سلیوٹ تو پریشر اور کام ہو گیا اگر سلیوٹ ہم نے تین کر دی ہیں یعنی کہ سلیوٹ کی کنسٹیشن بڑھانے کا مطلب ہم مول فریکشن آف سلیوٹ کو انکریز کر رہے ہیں مول فریکشن آف سلیوٹ کو انکریز کر رہے ہیں تو جون جون مول فیکشن سلیوٹ انکریز کرتے جائیں گے پریشر کام ہوتا جائے گا پریشر کام ہونے کا مطلب ہے ڈیفرنس کام جو ہے وہ بڑھتا جائے گا پی نوڈ مائنس پی کتنا ہے ٹین یہاں پر جب سلیوٹ ایک تھا جب پی نوڈ مائنس پی آیا ٹوئنٹی جب سلیوٹ ہمارے پاس دو ہو گئے اس طرح جب سلیوٹ مالکول تین سرفس پہ آئے تو پی نوڈ مائنس پی تھرٹی آگیا یعنی کہ جب سلیوٹ ون تھا سلیوٹ کی کنسٹیشن سپوز ون تھی مول فیکشن تو ڈیفرنس ٹین نہ آ رہا تھا یا لورنگ آف ویپر پریشر ٹین نہ آ رہی تھی جب اس کو ٹو کیا تو یہ ٹوئنٹی ہو گئی بڑھ گئی اور یہ ٹری ہو کیا تو اس کی لورنگ آف ویپر پریشر اور بڑھ گئی اس کا مطلب ہے سلیوٹ کی مول فیکشن کے ساتھ لورنگ آف ویپر پریشر کا ڈیریکٹ ریلیشن ہے یہ ہم نے سیکنڈ سٹیٹمنٹ آف روڈسلا میں پڑھا تھا اس کے بعد تھرڈ سٹیٹمنٹ کیا تھی کہ ریلیٹیو لورنگ آف ویپر پریشر یعنی کہ جو بھی لورنگ آئی ہے یہ ٹین ویڈ رسپیکٹ ٹو ون ٹویٹی ٹین ویڈ رسپیکٹ ٹو ون ٹویٹی نائنٹی ویڈ رسپیکٹ ٹو ون ٹویٹی یعنی کہ جتنی لورنگ آئی ہے ویڈ رسپیکٹ ٹو دا اوریجنل ویلیو جو کہ پیور سالونڈ کا پریشر ہے وہ کس کے ایک کو لے گی مول فریکشن آف سلیوٹ یہ ہم تفصیل سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جیسٹ ہم نے ریوائز کیا ہے اگر آپ نے روڈسلا نہیں پڑھا تو اس کو پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے اسے روڈسلا پہلے پڑھا ہوگا کوالیگیٹی پروپرٹیز پہلے کنسٹ کلیر کیا ہوگا پھر اس کو سمجھ آئے گی کیونکہ اس میں بہت آسان ہو جائے گا مول 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 م n2 this is the number of moles of solvent this is the number of moles of solute یہ question x2 کے برابر آگئی اس کا مطلب delta p over peanut is equal to n2 over n1 plus n2 اگلی بات یہ ہے کہ آگے جس simple mathematical steps ہیں کہ اگر ہم نے تیسری شرط کیا پڑی تھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ پہلے شرط ہے کہ سلوٹ must be non-volatile non-lectrolite اور ثرث یہ solution must be dilute اور solution اگر concentrated ہوگا تو اس پہ یہ apply نہیں ہوگا تو dilute solution کا مطلب number of moles of solute بہت تھوڑے ہوں گے number of moles of solute بہت تھوڑے ہوں گے اور جب number of moles of solute یعنی کہ n2 کے value بہت چھوٹی ہو تو اس کو denominator میں ہم نظر انداز کر سکتے ہیں اس کو ہم 0 لے لیں گے ہم کہہ سکتے ہیں as we know that n1 is much much greater than n2 and n2 can be neglected in denominator n2 کو ignore کر دیں گے یا 0 لے لیں گے n2 over n1 پلس 0 بچے گا n2 over n1 آ جائے گا ہمارے پاس اب ہمارے پاس n2 کیا ہے اور n1 کیا ہے تو آپ کو بتائے n2 کیا ہے number of moles of solute اور n1 کیا ہے number of moles of solute تو n number of moles of solute کا مطلب کیا ہوتا ہے نمبر of moles of solute کا فارملہ کیا ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہوئے given mass over molar mass given mass over molar mass اب جب ہم بات کرتے ہیں solute کی تو solute کا given mass یا given weight over molar mass of solute یعنی کہ 2 جس کے ساتھ دنائیں گے وہ solute ہے 1 جس کے ساتھ دنائیں گے وہ solute ہے یہ بتا چکا ہوں تو n2 مطلب number of moles of solute تو given weight of solute over molar mass of solute given weight of solvent over molar mass of solute اب اس n2 اور n1 کی value اس equation میں پڑھ کر دینی ہے delta p over p not is equal to n2 over n1 تھا n2 کی جگہ آ جائے گا w2 over m1 دیکھے یہ میں نے لکھا ہوا ہے ڈیفرنٹ کلرٹ سے لکھا تھا کہ clear آپ کو ہر چیز visible نظر آئے جیسا کہ نورمالی ویڈیوز میں آپ دیکھتے ہیں کہ clear نہیں جگہ رہا تھا کیونکہ mobile پہ اظہار ہے live class کے طرح تو environment نہیں ہو سکتا یہ کیمرے پہ اس لیے آپ کو یہ visible اور prominent کر کے ڈیفرنٹ کلرٹ سے شو کیا تھا کہ آپ کو آپ کی visibility clear ہو جائے تو یہ آپ کے ساب میں value پڑھ کرتے ہیں w2 over m2 ڈیفرنٹ سے شو کی ہے اس کا مطلب over m2 ڈیفرنٹو نیچے w1 over m1 اب اس کو rearrange کرنا simply کوئی مسئلہ نہیں ہے جو denominator کے دو denominator ہیں اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے اوپر اگر fraction ہو تو جو denominator ہے وہ نیچے آجاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پہلے اس کو لگ دینا w2 over w1 آجے گا اب اوپر والی fraction کی denominator نیچے آگیا m2 اور نیچے والی fraction کا denominator اوپر چلا جاتا ہے یہ آپ کو بتا ہونا چاہیے اتنا میہ تو آپ کو اندازہ ہے کہ اتنا مشکل بات نہیں ہے یہ as it is یہ بھی as it is اس کے denominator میں یہ تھا یہ نیچے آگیا اس کے denominator میں یہ تھا اوپر چلا گیا اس کو میں نے m2 کو ڈیفرنٹ کلر سے شو کیا ہے کیونکہ m2 کیا ہے molecular mass of solute molecular mass of non-volatile solute اس کا molecular mass کو ہم calculate کر سکتے ہیں by using this equation کیسے اس کو rearrange کرنا ہے یہ m2 کو ادھر لے جانے آپ نے m2 کو ادھر لے جانے یہ ادھر آگیا اب یہ p not ادھر ہے یہ اس طرف آ جائے گا اور یہ delta p ادھر نیچے آ جائے گا تو دیکھیں p نیچے تھا ادھر اوپر آگیا اس طرف آگیا یہ delta p اوپر تھا یہ نیچے آگیا delta p not over delta p آگیا into w2 اور w1 اپنی جگہ پر موجود ہے اور m1 بھی اپنی جگہ پر موجود ہے جسٹ ری رینمنٹ کی ہے اس step کو ہم نے کہاں سے لیا relative lowering of vapor pressure کی third statement from roadslah ٹھیک ہے اور اگلے step simple math ہے اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے یہ جو concept ہے یہ roadslah کا concept میں اگر نہیں پڑھا آپ نے تو بھی آپ کو یہ مشکل ہوگی اگر آپ نے وہ پڑھا ہوا ہے تو پھر آپ کو اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی کیونہ یہ سارے topics جو ہے انٹرکونیکٹڈ ہیں ideal solution non-ideal سب نے شروع کیا اور roadslah پڑھا وہ سمجھا تو آگے quality properties اور پھر یہ ترتیب چلتی جا رہی ہے یہ سارے topics connected ہیں اگر ایک بھی topic miss کریں گے تو اگلا سمجھ نہیں آئے گا تو just mathematical simple arrangements M2 ادھر لے گئی ادھر آگیا اب M2 کیا ہے molecular mass of non-volatile solute with the help of this equation we can calculate molecular mass of solute اور کس طرح P0 کیا ہے vapor pressure of solvent یہ given ہوگا delta P lowering of vapor pressure یہ بھی اگر given ہو w2 given mass of solute solute everyone given mass of solvent اور یہ molecular mass of solute یہ اگر ہم سارے چیزیں پتا ہوں تو ہم M2 easily calculate کر سکتے ہیں اس کے بعد numerical ہے آپ اس کو solve کریں اس میں کوئی problem انشاءالتلہ آپ کو نہیں ہوگی تو کیا ڈسکس کیا آج کی lecture میں ہم نے جو quality properties کی جو first property ہے جس کو lowering of vapor pressure یا relative lowering of vapor pressure کی فاہمیں پڑھتے ہیں اور بہت سمپل third law of statement ضرم نیوز کی روڈسلا کی آگے سمپل mathematical steps ہیں کوئی مشکل بات نہیں ہے اس کی practice کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ